کلاس ٹرینٹ کے پی کے چپٹر نیم سیٹس ان فنکشنز اور اس کی ریویو ایکسرسائز نمبر فائف کو ہم سالف کریں گے جس کا قویسچن نمبر ایٹ ہے کہ لیٹ اے جو سیٹ ہے وہ ایکول تو ہے ون، ٹو، 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 فائف یعنی پہلے پانچ نیچرل نمبر ہیں اس کے اندر چیک ویدر در فالوینگ سیٹس آر فنکشنز آن اے ہم نے چیک کرنا ہے کہ یہ تمام جو بائنری ریلیشنز ہمیں گیون ہیں کیا یہ اے کے حساب سے فنکشن ہے سیٹ اے کے حساب سے ان کیس دیز آر فنکشنز اگر یہ فنکشن ہوں انڈیکیر دیر رینجیز وچ فنکشنز وچ فنکشن آر آن ٹو ٹھیک ہے تو ہم نے یہ بھی بتانا ہے کہ ان میں سے کون سا فنکشن جو آن ٹو ہے اور یہ بھی بتانا ہے کہ ان کی رینجیز کیا آتی ہیں فار ایکزیمپل پارٹ تھری کے لیے ہم آر تھری جو ہے کہہ دیتے ہیں بائنری ریلیشن جو گیون ہمیں ہے ٹھیک ہے اور یہ بائنری ریلیشن جو ہے اس طرح سے ڈیفائن ہوا ہے کہ یہ اے کے ایلیمنٹس کو میپ کر رہا ہے یعنی فرام اے ٹو اے ہے اے کے ایلیمنٹس کو اے پہ ہی میپ کر رہا ہے ٹھیک ہے یعنی اس کا ڈومین کا سیٹ بھی ہے اور کوئر ڈومین سیٹ بھی اس کا اے ہی ہے تو دیکھیں اس میں اگر ہم اس بائنری ریلیشن کی ڈومین فائنڈ کرتے ہیں آر تھری کی تو وہ کیا آرہی ہے ڈومین کے ایلیمنٹس جو ہوتے ہیں آرڈر پیئر میں پہلے نمبر پہ جو ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں یہ 1 ہے 2 ہے 3 ہے 4 ہے 5 ہے تو 1 2 3 4 5 ٹھیک ہے جو کہ a set کے برابر ہے ٹھیک ہے جو کہ a set کے برابر ہے اور repetition بھی نہیں ہوئی ہے with no repetition ٹھیک ہے with no repetition تو یعنی order pair کے جو پہلے elements ان میں repetition نہیں ہے ٹھیک ہے اس کی ہم بات کر رہے ہیں تو therefore r3 جو ہے جو binary relation ہے is a function اس کو اب ہم function کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کی range ہم find کرتے ہیں تو range of r3 کے آئے گی r3 کی range کیسے آئے گی order pair میں جو second elements ہیں جیسے 2, 1, 1, 4, 5 تو 1 پہلے لکھتے ہیں 1 چونکہ اس پہ دو دفعہ آرہا ہے ہمیں ایک دفعہ لکھیں گے repeat ہو رہی ہے range ٹھیک ہے پھر 2 آرہا ہے پھر 4 ہے اور پھر 5 ہے تو اگر range repeat ہو تو ہم ایسے جو بھی function ہوتا ہے جس کی range repeat ہو رہی ہو اسے 1, 1 کہتے نہیں ہے وہ ٹھیک ہے یہ 1, 1 function نہیں ہو سکتا دوسری بات یہ کہ اس کی range جو b set ہے یعنی کہ چونکہ b set بھی ہمارا a ہی ہے اس کے برابر نہیں آئی ہے اس کا proper subset ہے تو اس کا مطلب ہم یہ کہیں گے کہ r3 جو ہے is only a into function ٹھیک ہے is an into function یہ into function ہی ہے ٹھیک ہے تو یہ اس tk سے اس question کا ہم answer کر سکتے ہیں ہم next جو part آ رہا ہے question کا part number 4 وہ آپ سے discuss کرتا ہوں جی part number 4 میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں ہمیں ایک set مطلب جیسے a given ہے بلکہ یہ وہی statement ہے جو بھی ہم نے پڑھی ہے اس میں مطلب جو r4 ہمیں binary relation given ہے اصل میں یہ ہم اس پہ focus کریں گے جو کہ ہے جس کا order pairs میں one two two three one four and three five لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اب اگر ہم اس کو چیک کرنے جا رہے ہیں کہ یہ function ہے یا نہیں ٹھیک ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے تو domain find کرنی پڑے گی ہمیں اس binary relation r4 کی ٹھیک ہے تو range کے آتی ہے دیکھیں one two sorry domain کے آتی ہے one two پھر one and then three یعنی domain کا element repeat ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ function نہیں ہے ٹھیک ہے اور ویسے بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ a set کے برابر بھی نہیں آرہا ٹھیک ہے تو ہم کہہ دیں گے اور پھر repetition ہم دیکھیں repetition بھی ہے دونوں میں سے کوئی بھی ایک بات کو میں as a reason use کر سکتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو r4 ہے binary relation is not a function یہ function نہیں ہے ٹھیک ہے یہ صرف اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ r4 جو ہے وہ صرف کیا ہے is only a is only a binary relation ٹھیک ہے binary relation ٹھیک ہے جی یا simple relation بھی آپ کہہ سکتے ہیں تو اسی کے سے یہ part ہم نے سمجھا اب next جو question number 9 ہے وہ میں آپ سے discuss کرتا ہوں جی question number 9 کو ہی اگر ہم statement کو دیکھیں تو اس میں 2 set given ہے x جو ہے اس کے element minus 6 minus 5 minus 4 minus 3 اور y کے جو elements ہیں set کے وہ ہیں 1 2 3 4 then write one one function from x to y یعنی ہمیں خود one one function بنانا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے one one function وہ ہوتا ہے جس میں مطلب اگر آپ for example یہاں پہ میں ان دونوں sets کو represent کرتا ہوں circles یا in ellipse سے ٹھیک ہے elliptic shape سے یہ for example میرا x set ہے اور یہ y set ہے اب اس کے map ہوگا domain کا set x کے برابر آ رہا ہے تو دیکھیں اس کے جو binary relations بنیں گے اس میں minus 6 1 کے ساتھ میں نے relate کیا ٹھیک ہے ایک order pair بنے گا minus 5 کو میں نے 2 کے ساتھ relate کیا دوسرا order pair بنے گا minus 4 کو 3 کے ساتھ relate کیا یہ آج جائے گا اور minus 3 4 کے ساتھ relate ہوا یہ order پیر آجے گا تو اسی کیسے یہ جو r1 ہم نے binary relation بنائے اگر آپ اس کو خود بھی چیک کریں جیسے ہم نے question 8 اس کے لحاظ سے آپ دیکھیں گے کہ r1 کیا ہوگا from x to y یعنی x کے elements پہلے لکھے ہیں اور y کے بعد میں لکھے x to y کا یہ مطلب ہوگا اسی کے ساتھ ہم نے understand کیا question 9 کا second part وہ discuss کرتا ہوں آپ سے question 9 کا second part اس میں on to function بنانا from x to y یعنی اس جو focus کیا جا رہا وہ on to کے اوپر ہے اب on to میں یہ ہوتا ہے کہ order pair کے second elements ہوتے ہیں ان کو اگر کٹھا کیا جائے یعنی جسے range بنائی جائے تو y set کے برابر آنی چاہیے یعنی اس میں بھی اگر ہم اسی طرح سے circle کی فارم میں کہیں کہ پہلے والے میں اسی طریقے سے آپ r show کیجئے گا ٹھیک ہے تو اس کے element اگر دیکھیں تو minus six minus five minus four and minus three ہیں اور y کے elements one two three and four اب چونکہ function بھی ہو اور ساتھ میں on to بھی ہو تو on to کی لیے یہ condition ہے کہ مطلب جو range ہے وہ y set کے برابر ہے ٹھیک ہے یہ minus five پہ one ہے تو minus five پہ two آگ جائے گا minus six پہ one ہے تو minus five پہ اگر one لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے range repeat تو ہو سکتی ہے لیکن اگر ہم final range کے element نکال تو y set کے برابر آئے ٹھیک ریپیٹ ہو جائے فنکشن ہی نہیں رہے گا اس چیز کا بھی ہم نے خیال رکھنا ہے کہ repetition domain کا element repeat نہ کرے ٹھیک ہے تو اگر اس r2 کے binary ریلیشن بنائیں ٹھیک ہے اور اس کو order pair کی form میں لکھیں تو minus 6 کے ساتھ ہم نے attach کیا 1 کو relate مطلب relation اس کا بنائے 2 کے ساتھ minus 4 کا binary relation ہم نے بنائے 3 کے ساتھ order pair بنائے 4 یہ binary relation جو کے function بھی ہے اور on to function بھی یعنی تو وہ کس کے برابر آ رہی ہے وہ y set کے برابر آ رہی چونکہ اس میں دیکھیں 1 2 3 4 r و y set میں بھی elements ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ r4 ہے یہ r4 is sorry r2 میں اس کا نام r2 رکھا تھا اس کو r4 ہی لگ دیتا ہم r4 use کر لیا r4 is on to function ٹھیک ہے تو اسی کیسے یہ understand کر سکتے ہیں next part question number 9 وہ آپ سے discuss کرتا ہوں part 1 میں binary relation میں آپ سے یہاں سمجھا رہا ہوں کہ اس میں r1 بنائے تھا r1 x کو y پہ map کر رہا تو اس ہی سے آپ show کریں part 3 کو discuss کرتا ہوں آپ سے جی part 3 میں اگر آپ دیکھیں تو ہم نے یہ دو set x اور y given ہے ہم نے function بنانا which is 1 1 and on 2 from x to y ٹھیک ہے یعنی اس میں بھی آپ دیکھیں تو وہی والی diagram بنے گی جو ہم نے پچھلے question کیلئی بنائی تھی چونکہ اس میں x set ہے for example یہ y set ہے ٹھیک ہے یا اس کو تھوڑا سا اور ہم اس دیگر کا بنا لیتے ہیں تاکہ elements آرام سے ہم اس کے اندر لکھ سکیں اور first کریں یہ r3 ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں اس میں minus 6 minus 5 minus 4 and minus 3 اور اس elements میں آرہا 1 2 3 and 4 اب ہم نے بائیجیکٹیو فنکشن بسیکلی بنانا ہے یعنی کہ minus 1 1 function بھی ہو اور 7 میں on 2 بھی ہو یعنی minus 6 کو 1 کے ساتھ کر لیتے ہیں minus 5 اور 2 کے ساتھ minus 4 کو 3 کے ساتھ اور minus 3 کو 4 کے ساتھ تو اس case برابر ہے دوسری بات range جو ہے وہ y set کے برابر ہے اور range کا کوئی element repeat بھی نہیں کرے گا ٹھیک ہے تو یہ جو میں نے R3 binary relation بنایا ہے basically یہ onto b ہے یعنی یہ دونوں جو ہم نے اس سے پہلے question کی دونوں کے لیے یہ example یا یہ طریقہ use کیا ہے binary relation بنانے کا یہ ان کے answer کو یہ بھی suitable ہے اور اس part کے لیے بھی suitable ہے کہ one one بھی اور onto بھی from x to y تو یہ ck سے ہمارا bijective function آ گیا question number nine کا last part ہے جی fourth part اس میں لکھا ہے کہ x اور y یہ sets ہیں جو ہم نے پہلے parts میں use گئے آپ function from x to y which is neither one one nor onto مطلب نہ تو one 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 نہ on to ہو یعنی کہ اگر ہم into function بنانے کی کوشش کریں solution start کرتے ہیں ہم انہی دو order مطلب جو یہ sets ہم given ہے فرز کریں یہ x set ہے اور یہ ہے y set اب ان کے elements اگر ہم لکھ لیتے ہیں x کے elements ہیں minus six minus five minus four اور minus three ٹھیک ہے جبکہ y کے elements ہیں one two three four ٹھیک ہے اب دیکھیں اس میں ہم نے اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ one one نہیں ہو چاہی مطلب کہ جو range ہے repeat کر سکتی ہے دیکھیں جیسے اگر minus six جو ہے اگر one کے ساتھ attach ہے ٹھیک ہے تو minus five بھی one کے ساتھ attach ہو سکتا ہے اس سے کسی x کے ساتھ attach نہیں کیا اس سے یہ ہوگا کہ جب میں فرز کریں یہ binary relation میں اسے کہتا ہوں کہ r5 ہے ٹھیک ہے اب میں اس کے order pairs بناؤں گا r5 کے تو اس میں دیکھیں گے range element repeat کرے گا جیسے minus six کے ساتھ میں اگر one کو attach کیا تو minus five one کے ساتھ attach ہو گیا range کے element repeat کر رہے ہیں اور دوسری بات یہ on two نہیں ہو سکتا یہ into function اور one one اس لئے نہیں ہے اور into اس لئے ہے کہ جب میں اس کی range لوں گا تو y set کا proper subset آئے گا یعنی y کے چار element ہے جب range میں one three اور four آرہے ہیں ٹھیک ہے ہم کہیں گے یہ into بھی ہے اور one one function نہیں ہے مطلب خالی into function ہے تو minus four کے ساتھ three آگیا اور minus three کے ساتھ four آجے گا ٹھیک ہے اس طرحے سے جو ہم نے binary relation بنایا یہ کیا ہے یہ مطلب جو function ہے اور یہ into function ہے یعنی کہ یہ نہ تو one one ہے نہ ہی onto function ہے تو اس لئے سے ہم نے question number nine کے تمام parts understand کی ہیں